بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کا نام مسود ہے فرید الدین اور گنج شکر آپ کے القاب ہیں آپ کی ولادت 29 شابان کو 579 ہجری میں قصبہ کھوتوال میں ہوئی آپ کے والد ماجد کا نام شیخ جمال الدین سلمان اور آپ کی والدہ ماجدہ بی بی کرسم خاتون مولانا وجیہ الدین کی بیٹی تھی ابھی آپ نے ہوش بھی نہیں سمالا تھا کہ آپ کے والد ماجد وفات پا گئے آپ کی والدہ ماجدہ نہایت پرہزگار خاتون تھی آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ابتدائی تعلیم کے لیے ملتان لے آئیں اس وقت آپ کی عمر تقریباً بارہ سال تھی ان دنوں ملتان کا شمار علم و فضل کے عظیم ترین مراکز میں ہوتا تھا ملتان میں سب سے پہلے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا پھر نساب کی تعلیم حاصل کی آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ عبادت میں بھی مشغول رہتے تھے آپ نے ملتان میں چھ سال قیام کیا ایک دن آپ مسجد میں کتابوں کا متعلق کرنے میں مصروف تھے کہ خواجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مسجد میں تشریف لائے حضرت خواجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا پڑھ رہی ہو اور اس کتاب کے پڑھنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا حضرت فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے نہائیت احترام سے جواب دیا کہ مجھے آپ کی نظر سعادت سے فائدہ ہوگا انہوں نے آپ کو اپنے مریدوں میں شامل کر لیا اس وقت آپ کی عمر پندرہ سال تھی آپ کے مرشد نے فرمایا کہ کچھ عرصہ ملتان میں قیام کے بعد علم زاہری کے حصول اور مبالک اسلامی کی سیر و سیاحت کے لیے سفر کرو حضرت فرید الدین رحمت اللہ علیہ حصول علم کے لیے بغداد، بلخ، بخارہ، بیت المقدس، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ بھی گئے آپ تین سال تک حرمین شریفین میں رہے اس کے بعد آپ والدہ کی قدم بوسی کے لیے کھوتوال آئے اور پھر وہاں سے دلدی چلے گئے حضرت خواجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی آمد پر مسررت کا اظہار کیا حضرت بابا فرید مہینے میں صرف دو بار اپنے مرشد کے خدمت میں حاضری دیتے تھے اور باقے دن ان کے حکم کے مطابق عبادت میں گزارتے تھے آپ کی عبادت کی فبرکات دیکھ کر معروف بزرگ آپ کے مرشد کے بھی مرشد حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمائے تھا کہ یہ ایک ایسی شما ہے جس سے خانودہ درویشہ منور ہو جائے گا اور آپ کے لیے دعا فرمائی آپ نے عراق، شام، سیوستان، غزنی، بخارہ، کندھار وغیرہ کی سیر و سیاحت فرمائی اور حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ سیف الدین خدری رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ سید الدین جموی رحمت اللہ علیہ اور حضرت بہاود دین ذکری رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے مستفید ہوئے آپ نے تبلیغ دین کے لیے اجودھن کو منتخف فرمایا اجودھن کا موجودہ نام پاک پتن ہے اس وقت اس شہر میں بدپرستوں کی حق اکثریت تھی آپ وہی مستقل قیام کرنے کا فیصلہ کیا اور لوگوں کو علوم ظاہری اور باطنی سکھانے میں مصروف ہو گئے ایک دن آپ دریہ کے کنارے وضو کر رہے تھے کسی مرید نے کہا کہ حضرت دریہ کا یہ پتن پاک نہیں ہے آپ نے فرمایا نہیں یہ پاک پتن ہے اس کے بعد اس جگہ کا نام ہی پاک پتن مشہور ہو گیا اس شہر میں آپ کی آمد نہایت با برکت ثابت ہوئی وہاں ایک جوگی نے لوگوں کو تہم پرستی میں مبتلا کر رکھا تھا اور طرح طرح کے جادو کر کے ان کو گمراہ کرتا رہتا تھا آپ کی تبلیغ سے نہ صرف وہ خود مسلمان ہو گیا بلکہ دیگر کئی لوگ بھی حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے آپ نے ساری زندگی اسی علاقے کے لوگوں کو دین اسلام کی طرف متوجہ کرنے میں گزار دی آپ کی تعلیمات آج بھی لوگوں کے قلوبوں اور ازہان کو منور کرتی ہیں بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنے کی دعوت دی انسانیہ سے محبت اور سماجی بھلائی کا سبق دیا آپ نے اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کو دنیا کی بے سباتی اور آخرت کی پائدار زندگی کا تصور دیا حضر فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے پانچ محرم چھے سو چونسٹھ ہجری کو وفات پائی وفات کے وقت آپ کی عمر پچانوے سال تھی آپ کی نماز جنازہ مولانا بدر الدین اسحاق رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی بزرگان دین کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے اس راہ پر چل کر دنیا اور آخرت میں کامیہ بھی حاصل کر سکتے ہیں ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ دیجئے اور جن لوگوں کو سبسکرائب کیجئے